میں نے کہا گنہگار ہوں رب نے کہا معاف کر دوں گا میں میں نے کہا پریشان ہوں رب نے کہا سبھال لوں گا میں میں نے کہا تنہا ہوں میں رب نے کہا تمہارے ساتھ ہوں میں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں سب خیرد سے ہوں گے تو ابھی آپ کو جیسا پریویو دکھایا ہے کچھ اس ٹائپ کی اپنی ہی وائس میں جو آپ نے لیرکس ویڈیو ایڈیوٹنگ کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ با سٹیپ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے ان شورٹ اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہ ویڈیو زیادہ تر ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں چلتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے یہاں پر یہ ان شورٹ اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ ویڈیو والی جو آپشان ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد گیلری سے آپ نے جو اپنی ویڈیو یعنی کہ بنا کے رکھی ہے اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری یہاں پر ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اب آپ نے اس کے اندر اپنی ہی وائس کے جو آپ نے ورڈنگ بولی ہے آپ نے اس کے اندر جو ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو اس کا جو پہلا ہے جو لائن ہے وہ آپ نے اس کو سن لے رہا ہے وہ یہاں پر کہہ رہی ہے میں نے کہا کہ گنہگار ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ لکھ لیں گے یہاں پر ہم جائیں گے ٹیکسٹ میں ٹھیک ہے یہاں پر یہ اردو کی بورڈ آپ چاہے کرنے جونسا مرضی بہت سارے مل جائیں گے آپ کو پیسٹور پہ تو یہاں پر میں فٹا فٹ سے لکھ لیتا ہوں اردو میں اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ اردو میں لکھ لی ہے تو اس کا فونٹ گوڑا یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ڈبل اے میں جا کے میرے پاس یہ اردو کا ایک فونٹ ہے اس کو میں نے یہاں پر لیکن ایڈ کر دیا تو اس کو یہاں پر ایڈٹ میں جا کے اس کی ہم جو کلر ہے وہ بھی ہم اس کا چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر اردو میں کر لیتا ہوں اور اس کو میں اس ایف چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد یہ ایک اپشن ہے آپ نے اس پر جانا ہے یہاں پر آپ کو کافی ساری اپشنز مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹیکس چھوٹا بڑا کرنے کی جونسا بھی آپ جتنا بھی رکھنا چاہے اس کو یہاں پر ہم رکھ دیں گے یہ ورڈنگ دیکھیں آپ اس کی یہاں پر اس میں گیپ آ جائے گا یہ تنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اتنا کرنے کے بعد یہ جو آپ کو لاسٹ میں اپشن نظر آ رہی ہے موشن کی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو بہت سارے موشنز مل جائیں گے یہ دیکھیں جونسا بھی آپ کو اچھا لگیا ہے وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اوپر سے اس کا جو ٹائم ہے وہ آپ اس کو ایسے بڑھا دیں ٹھیک ہے تو میں اس کو یہ ورہ رکھ لیتا ہوں فیلال اس کو ڈن کر دوں گا اوپر صرف اب میں دوبارہ سنوں گا وہ جو وائس ہے وہ کہاں پر کٹ ہو رہی ہے میں نے کہا گنہگار ہی یہاں تک وائس کٹ ہو رہی ہے پہلا جملہ جو ہے یہاں پر میں اس کو رکھ کے اوپر سپلٹ سکرین کی اپشن ہے آپ اس پر کلک کرنا ہے ایکسٹرپارٹ اس کو آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ پہلا جو اس نے جملہ بولا تھا وہ یہاں پر دیکھیں ایڈ ہو چکا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے اس پر کلک کرنا ہے اوپر سے ڈرائگ کرنا ہے یہاں پر اوپشن آپ کو ملے گی کوپی کی آپ نے کوپی پر کلک کر دینا ہے اس کو آپ نے ڈرائگ کر کے ایسے نیچے لی سائٹ پر لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ورڈنگ سننی ہے کہ دوسری ورڈنگ اس کی کیا ہے وہی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے تو میں پہلے سنتا ہوں دوسری ورڈنگ کیا ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ورڈنگ اس نے میں نے دیکھا ہے یہ اس میں ورڈنگ کیا ہے تو میں یہاں پر دیکھیں اس کو پلے کروں آپ معاف کر دوں گا تو یہاں پر وہ ختم ہو رہی ہے یہاں پر میں اس کو سپلیڈ کر دوں گا اسی طرح یہاں پر جو ہوں سے جتنی جتنی ہے ورڈنگ بول رہی ہیں آپ نے اس کو اسی طرح سے ایڈ کر لینا ہے میں پہلے فٹا فٹ چیزوں ہیں ساری ورڈنگ ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جی دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ساری ورڈنگ جو ہے وہ یہاں پر سٹم کمپلیٹ کر لی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی لوگو گرہ یا اس میں کوئی ایمو جی ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہاں پر سٹرٹنگ والے پوائنٹ میں آگے دوبارہ سے آپ نے ٹیکس والی اپشن پر جانا ہے یہاں پر آپ تو جائیں یہاں پر سٹیکر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹیکر پسند نہیں ہے تو آپ یہاں سے ٹیکس والی اپشن پر جا کے تو یہاں پر ایمو جی آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایمو جی میں یوز کر لیتا ہوں تو اس کو میں نے کس طرح سے یہاں پر ایڈ کرنا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر ہماری ورڈنگ جو ایف وہ یہاں پر ہم اس کے اوپر اس طرح سے اس طرح سے یہاں پر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کی ڈیوریشن ایف لاس تک لے جانی ہے جتنا ہمارا سٹیٹس ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اگر یہاں پر کوئی فرق بارا آ رہا ہے تو آپ اس کو ایڈجسمنٹ یہاں پر اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے ٹیکسلی اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا کوئی بھی ایک جو لوگو ہے نیم کا وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا نیچے جیسے میں اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنا نام لکھ لیجیگا جو بھی آپ نے اپنا سکی نیچر رکھا ہو تو یہاں پر ہم اس کو ایڈٹ میں جا کے سب سے پہلے اس کا جو کلر ہے وہ بلیک کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ایف یہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے ایڈٹ میں جائیں گے یہاں پر اس کی ورڈنگ میں جائیں گے اس کو ہم نیچر سے یہاں پر یہ بیباس والا ہے گا اس کو ہم یہاں پر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اس ساری اپشن پر آئیں گے اس کی جو ایسے لائننگ ہے یہ ہم اس کو بڑھا دیں گے ٹیکس جو ہے وہ اس کا ہم سائز چھوٹا کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر اس سائٹ پر رکھ لیں یا اوپرلی سائٹ پہ رکھ لیں جہاں آپ کا دل چاہے آپ اس کو یہاں پر ایسے رکھ سکتے ہیں اس کی بھی جو ڈیوریشن ہے وہ آپ اس کو جہاں مزی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو اٹھا کے نا اس جگہ پہ رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے مارا جو سٹیٹرس ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے سمپلی آپ نے اس کو اوپر سیف یہاں سے سیف کر لینا ہے یہ آپ کی گیلری کے اندر سیف ہو جائے گی یہ بہت ہی آسان سٹیپ کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں